موسیقی 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 آج ہم یہ ایک پیپر ہیں سٹرانگ مینیٹک رسپونس سب میکرن سلیکن پارٹیکل ان دہ انفررد ریجن اس پیپر میں ایک گراف ہے سکیٹرنگ کے حوالے سے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس گراف میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گراف ہے اس میں ہم نے ویب لنگ لیئے 1000 سے 29 میٹر تک اور ہم نے سکیٹرنگ کراس سیکشن پائنٹ کرنے کوشش کی ہے اس کام کو کمپلیٹ کرنے کے لئے ہم نے کونٹ سول ملٹی پیوز کا سانفر بیوز کی ہے اس گراف میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کراس سیکشن جو ہے وائی اچسل میں دکھلیا گیا اور ایک سیکشن میں ہم نے ویب لینڈ کلینڈ ڈالیا ہے اور اس گراف میں جو آپ کو بلیک نظر آ رہے ہیں اس کام ریٹروڈیس کرنے کی کوشش کریں گے اچھا تو ہم نے کونٹ سول ملٹی کر لئے اچھا جو کونٹ سول ملٹی کرنے بھی 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 موسیقی 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 30 تک ہم نے اس کی اس کی ریوز کی ہے ایک 500 ہم کتنے سکتے ملدے دیتی ہیں ملدے دیتی ہیں سکتے ملدے دیتی ہیں لینے دیتی ہیں جی کے لیر گیو بنائے کے 500 اور 500 جیے سکیر منائے گا ہن جیر بنگا جیا ہن دیکھیں آپ پر یہاں پر تیم سکیر میں جنا رہے ہیں اور یہ کیونکہ سمیٹریکل ہے تو ہم اس کا ون ایٹ پارٹ ون فورت پارٹ جو ہے وہ موضی کریں گے بات نہیں ہے یہ سکیر تو ون فورت پارٹ کے لئے ہم کیا کریں گے سب سے پہل اگین ہم اس کی جیمیٹری لیں گے اور جانرکی میں سانے ایک بلوگ کنسل کریں گے بلوگ کے بھی تائمیٹر ہم ایسے ہی داریں گے بلوگ کن گے اگر ہم اس کی ارینٹیشن دیکھیں گے اس کو ہمیں اتفاس اٹھ کرنا ہے بی بی اس کی ایک سکس سے ہم پوزیشن دے رہی ہیں موکم بلوگ کن گے موکم بلوگ کن گے اس کا ورک گہ موکم بلوگ کن سکتے ہیں موکم بلوگ کنگ ایک ایسا دارت کنگ موکم بلوگ کنگ گلاب کنسیڈر کیا ہے سفیر کیا ہے اور ان دونوں کا انٹر سیکشن ہمارے پاس ون فورت پارٹ آجائے ہیں بل کجیدی ہے مرمہ بھی 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 موسیقی 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 یہ وہ گراث ہے جس کے بارے میں ہم نے پیپر میں دیکھاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل وہی چیز ہے اسی طریقے سے یہ جو فرسٹ آپ کے پاس پیک نظر آ رہی ہے ایک سیکنڈ پیک ہے جو کہ فرسٹ جو ہے یہ ڈائی پول کے لیے یوز اپلی ہے سیکنڈ جو ہے یہ پوڈروپ پول کے لیے ہے اور جو ہائر پیکس ہیں وہ ہائر کنٹریبیشن جو ہیں وہیں مل رہی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گراف بلکل ایک نظر ہے تو اسی طریقے سے اگر ہم یہاں سے فار فیلڈ کو کلکلیٹ کریں فار فیلڈ کلکلیشن کے لیے ہمارے پاس اگین یہ ہم نے یہ تو ہمارے پاس ون ڈی گراف تھا اس میں ہم نے یہ جو سائٹ پر جو تھوڑا بہت کوم سول جانتے ہیں یہ اس کے ہم نے لیبل کیا ہے دونوں سائٹس کے یہ آپ اس طرح یہاں پر لے سکتے ہیں تو باقی سائی سیٹنگز موجود ہیں اسی طریقے سے ہم نے جو ایکس ایکسس میں ڈیٹا ہے اور وای ایکسس میں ڈیٹا ہے وہ یہاں سے ہم نے لیا تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس سی ایس جو کہ ہم نے سکیٹنگ کروس سیکشن ہے یہ وای ایکسس میں لیا ہے اور ایکس ایکسس میں یہاں سے ہم نے جو پیرمیٹر ہم نے سوٹ کیا تھا اس کی ویلیز بھی تھا اسی طریقے سے اب جو ہم نے تھری ڈی گراف بنایا ہے تھری ڈی گراف میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہے اور یہاں پر ہم نے فار فیلڈ جو ہے وہ کلکلیٹ کیا تھا تو فار فیلڈ میں اب اگر ہم میں یہاں سے اس کو تھوڑا سا اوبزرپ کروں تو یہاں پر ہمارے پاس مختلف فریکنسز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں تھوڑا سا زوم ان کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ بہت ہے کہ آپ کو اس کی فار فیلڈ نظر آ رہی ہے تو یہ آپ یہاں سے کوئی بھی ویلیو لے سکتے ہیں جو آپ نے سوٹ کی ہے اور اس فریکنسی کی یا ویبلنگت کی ویلیو کے لیے جو فار فیلڈ پیٹرن ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کیسے بن رہا ہے تو آپ یہاں سے کوئی بھی فریکنسی چینج کر سکتے ہیں کوئی بھی ویلیو لے سکتے ہیں تو جیسا کہ ابھی میں یہاں پر سکسٹین تھرٹی پر پلوٹ کر رہا ہوں تو ہر دفعہ اس کی شیپ چینج رہتی ہے تو اس کو آپ نے تھوڑا سا روٹیٹ کر کے بھی دیکھ سکتا ہوں کہ اس کی شیپ کیسی ہے تو اب اس پیپر کو اگر دیکھیں تو اس پیپر میں جو فار فیلڈ جو شو کی گئی ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اس پیپر میں یہ بلیک کرو تو ہم نے ریپروڈیوز کر لی تھی اب ذرا یہ فار فیلڈ ہے یہ تین ڈائیگرامز جو ہیں وہ یہاں پر بتائی تھی ہیں اس پیپر میں جو فرسٹ ڈائیگرام ہے یہ کلکل ڈونٹ لائک شیپ ہے یہ اس کے لیے بیو لینڈ ہمارے پاس ٹویل فیفٹی ہے تو ٹویل فیفٹی کے لیے اس یہ ڈونٹ لائک شیپ ہمارے پاس بن دیئے تو ہم یہاں سے فرکوینسی ٹویل فیفٹی پر ذرا چیک کرتے ہیں ٹویل فیفٹی یہاں پر ہم اس کو پلاٹ کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں ایجیکٹلی وہی اسی طرح کی ڈونٹ شیپ آپ کو نظر آئی ہے پھر آپ نے یہ فار فیلڈ کیلکلیشن میں ہمارے پاس جسٹیفیکیشن ہے تو اسی طریقے سے آپ اگر ویو لینڈ سکسٹین ایٹی دیکھیں تو سکسٹین ایٹی کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ اس شیپ کو نیاک کروس آئی کی تو سکسٹین ایٹی کے لیے ہم چیک کرتے ہیں تو سکسٹین ایٹی یہاں پر ہے کہ یہ پلاٹ کیا ہمیں تو دیکھ رہے ہیں بلکل سیم وہی ڈائیگرام آگئی ہے جو سیکنڈ میں اس پیپر میں دکھائی جئی تھی تو کبارہ سے اس کو پڑا سا زون اوپ کر لیتا ہوں گا تو دیکھ رہے ہیں بلکل اس کو آپ ہر سائیڈ سے دیکھ سکتی ہیں تو یہاں پر بھی ایکس بائی اور زیڈ جو آپ کے پاس سپیس ہے اس میں یہ دکھایا گیا ہے اب یہاں پر جو تیسٹین ایٹی دائیگرام کی ہے وہ ٹوینٹی فائیف تو ہمیں چونکہ اس کو انکریمنٹ جب ہم نے دیا تھا تو ٹوینٹی فائیف میں ٹوینٹی فائیف نہیں کہا سکتا ٹوین ٹوینٹی میں یہاں پر شوک کر رہا ہوں تو وہ تھوڑا سا ڈیفیڈنٹ ہوگی یہ پاس سے ٹوینٹی میں ڈیفیڈی 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 ڈیفیڈی